گجرات دنگو پر آئی بی بی سی کی ڈاکیمنٹری کی گونج برٹس سنصد میں بھی دیکھنے کو ملی جب پاکستان مول کے سانصد عمران حسین نے سنصد میں اس کا مددہ اٹھایا جس کے بعد برٹین کے پردھان منطری رشی سنک نے اس کا قرارہ جواب بھی دیا اتنا ہی نہیں یوکے کے سانصد لارڈ رامی رینجر نے بی بی سی کی ڈاکیمنٹری کو لے کر اٹھارہ جنوری کو ٹوئٹ کیا انہوں نے بی بی سی میں کہا کہ آپ نے بھارت کے سو کروڑ سے زیادہ ادھک لوگوں کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچائی ہے ایک لوگتانترک روپ سے چنے ہوئے پردھان منطری بھارتی پولس اور بھارتی نیپیلکہ کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچائی ہے ہم گجرات دنگو کی نندہ کرتے ہیں لیکن آپ کی پکشبات پونڈ ڈیپورٹنگ کی بھی آلوچنا کرتے ہیں دراصل بی بی سی کی ڈاکیمنٹری دو طرح سے خطرناک ہے ایک سیدھے سیدھے بھارت کے سپریم کورٹ کی وشفاس نیتہ پر سوال اٹھا رہے اور دوسرا بھارت بیٹن کے سمبندوں کو یہ پرابہت کر رہی بی بی سی ایک ایسا نام ہے جو ہندوستان میں سالوں سال سے وشفاس کا بڑا میڈیم رہا اس کی پہنچ گاؤں گاؤں تک رہی ہے لیکن بی بی سی سامراج جبادی سوپ انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اس سے کبھی باہر نکل ہی نہیں پایا جب بھی موقع ملتا ہے جب بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے بی بی سی اس میں اپنا ایجنڈا ڈھونڈ لیتا ہے آپ کو بتا دیں سال 2011 میں بی بی سی نے ایک ڈاکیمنٹری دکھائی تھی جس کے ذریعے بھارت میں بال مزدوری کا دعویٰ کیا گیا تھا بعد میں ڈاکیمنٹری کو لے کر بی بی سی کو مافی مانگنی پڑی تھی بی بی سی نے مانا تھا کہ خبر اور ویڈیو جھوٹے تھے سال 2020 میں کورونا مہاماری کے دوران بی بی سی نے دش پچار کیا بی بی سی نے بھارت کا ادھورہ نقشہ دکھایا نقشے میں کشمیر بھارت کا حصہ نہیں دکھایا نقشے میں لدک کو بھی بھارت کا حصہ نہیں دکھایا ویروت کے بعد بی بی سی نے نقشے کی جگہ بھارت کا دھوج لگا دیا تھا 28 اغس 2022 میں برٹین کے لیسٹر میں ہنسہ ہوئی تھی اس پر بھی ایجنڈے والی ریپورٹنگ بی بی سی نے کی تھی کئی ریپورٹس کے حوالے سے کہا گیا بی بی سی نے پہلے ہندووں پر دوش لگانے والی ریپورٹنگ چھاپی اس کے بعد نئے ثبوت نہیں ملنے کا حوالہ دے کر یو ٹرن لے لیا تھا برٹین سے دنیا کے تمام بڑے ملک آزاد ہو گئے لیکن بی بی سی کبھی سامراجعبادی سوچ سے آزاد نہیں ہو پایا آج آپ کو بتاتے ہیں کہ بی بی سی کتنا پرانا ہے اور کیسے اس کا اتحاس ویوادوں سے بھرا ہوا ہے بی بی سی کی استحاپنا 18 اکٹوبر 1922 کو لندن میں ہوئی تھی 1932 میں بی بی سی ایمپائر سرویس کی شروعات ہوئی اس کا مقصد دنیا میں بریٹش اپنیویشو تک اپنی میسج کو پہنچانا تھا یعنی ایجنڈا پہنچانا تھا سال 1965 میں بی بی سی ایمپائر سرویس کا نام بدلا نیا نام بی بی سی ورڈ سرویس کر دیا گیا بی بی سی آج بھی بریٹن کی سوفٹ پاور کا حصہ بنا ہوا ہے سوچیے جس کے نام سے ہی ایمپائر ہو اس کی سوچ کیسی ہوگی اس کا ایجنڈا کیسا ہوگا آج آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کے خلاف پرچار کرنے والے بی بی سی کی یہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے اور کیسے بریٹن کے ناکرکوں سے پیسے لے کر بی بی سی اپنا ایجنڈا چلاتا ہے بی بی سی کے لیے بریٹن کے ہر ناکرک کو فیس چکانی ہوتی ہے دھیان سے سنیے گا فیلحال یہ فیس ایک سو انسٹھ پاؤنڈ ہے بھارتی کرنسی کے حساب سے یہ قریب ایک لاکھ پندرہ ہزار نو سو روپے بیٹھتا ہے بی بی سی نے اس فیس سے سال دوہزار اکیس بائیس میں ارتیس ہزار کروڑ روپے جھٹھائے تھے سوچیے ارتیس ہزار کروڑ روپے اس دوران روس یوکرین ید کی وجہ سے بریٹن میں مہنگائی تھی کرونا کی وجہ سے بھی بریٹن مہنگائی سے جوج رہا تھا تو صرف بی بی سی ہی نہیں بلکہ پورا پششیمی میڈیا انٹی انڈیا ایجنڈے سے لگا رہتا ہے اس میں جھٹا رہتا ہے کئی گھٹناوں میں پششیمی میڈیا اس کو لے کر ایکسپوز بھی ہوا بھارت ویروضی نیت اور نیتی اس میں دیکھنے کو ملی کچھ کہانیوں کے ذریعے آپ کو ویسٹن میڈیا کی سیلیکٹیو سوچ کو بھی بتا دیتے ہیں ایک جولائی دوہزار اکیس کو امریکہ کے اخوار نیو یورک ٹائمز نے ایک ویکنسی نکالی تھی جس میں شرط تھی کہ جو بھی نیو یورک ٹائمز کے جنللسٹ بننا چاہتے ہیں انہیں موڈی ویروضی ہونا چاہیے ہندو ویروضی ہونا چاہیے آویدن میں لکھا تھا کہ ابھیارتی ایسے ہوں جو بھارت سرکار کے ویردھ لکھ سکیں سوچئے دنیا کا ایک پرتشتت اخوار جس پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں وہ خاص مانسکتہ سے گرسط ہے تو سوال ہے یہاں نشپکشتہ کہاں ہیں اور کیسے لوگ اس پر بھروسہ کریں گے کرونا کے دوران ریپورٹنگ کو لے کر بھی نیو یورک ٹائمز ایکسپوز ہوا تھا جب سال دوہزار اکیس کے اپریل مئی میں بھارت میں جلتی چتاؤں کو اپنے پہلے پنے پر چھاپا تھا جبکہ اس وقت امریکہ میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ مر رہے تھے اپنے پیپر میں اس نے اس کی ایک ذرا سی چھوٹی سی جگہ بھی نہیں دی امریکہ میں مرنے والوں کا آنکھڑا پانچ لاکھ پہنچا تب بھی اس کو اپنے اخوار کے پنوں پر اس کو جگہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ستمبر دوہزار چودہ میں جب بھارت میں کم لاغت میں مشن منگل لانچ کیا تھا تب پہلے پریاس میں مشن کامیاب رہا تھا بھارت اپنی ککشہ میں یان پہنچانے والا دیش بن گیا تھا تب اس دوران بھارت کی بیل گاڑی والی تصویر اس نے چھاپی اور یہ دکھایا تھا کہ بھارت اس ایلیٹ کلب میں شامل ہونا چاہتا ہے حالانکہ بعد میں نیو یورک ٹائمز نے اس پر مافی بھی مانی کل ملاکر ستہ کی جو کنجی ہم نے آپ کو دکھائی اس کا اثار یہی ہے کہ پشچیمی دیشوں کے اچھا دھاری میڈیا سے سابدھان رہیے ان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے وشواس مت کیجئے ہمیشہ اس کی خبروں کو اس نظر سے بھی دیکھئے کہ اس کے پیچھے کوئی نحت ایجنڈا ہو سکتا ہے انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے